بسم اللہ الرحمن الرحیم میت سپین میں خوش آمدید ریل نالسس کی اس لیکچر میں آج ہم دو تیورم پروف کریں گے پہلا تیورم ہے سامنڈ پروڈکٹ آف ریشنل اینڈ ایر ریشنل نمبر ایز ایر ریشنل نمبر ایک ایر ریشنل اور ایک ایر ریشنل نمبر ان دونوں کا سام بھی اور ان دونوں کا پروڈکٹ وہ ہمارے پاس ایر ریشنل نمبر آتا ہے تو اس کے لیے پہلے ہم ایک ریشنل نمبر لیں گے اور ایک ایر ریشنل نمبر لیں گے let x belongs to q prime x ہمارے پاس ایک ایر ریشنل نمبر ہے and r belongs to q اور ایک ریشنل نمبر to prove x plus r یعنی sum of irrational and rational number to prove x plus r is an irrational number contrary suppose that x plus r is a rational number اس کو prove کرنے کے لیے کہ x plus r ایر ریشنل نمبر آتا ہے ہم contradiction method use کریں گے اور contrary suppose کرتے ہیں کہ x plus r irrational نہیں بلکہ rational number آتا ہے تو اگر x plus r rational number آتا ہے x plus r کو ہم لکھ سکتے ہیں p over q کی فارم میں p اور q دونوں انٹیجرز ہیں اور denominator میں جو انٹیجر ہے وہ non zero ہے اب چونکہ ہمارے پاس یہ بھی given ہے کہ r ایک ریشنل نمبر ہے تو r کو بھی ہم fraction کی فارم میں m over n فارم میں لکھ سکتے ہیں اور m اور n دونوں انٹیجرز ہیں اور n non zero انٹیجر ہے m over n کو ادھر لے جائیں گے یہاں بھی جا کے سبٹیکٹ ہو جائے گا p over q minus m over n آ جائے گا LCM لیں گے اوپر آ جائے گا n p minus m q divided by n q تو انٹیجرز کا product انٹیجر اور ڈیفرنس دو انٹیجرز کا وہ بھی ایک انٹیجر اور نیچے ان دونوں کا quotient وہ بھی انٹیجر یہاں سے x ہمارے پاس کیا نکلتا ہے x ایک ریشنل نمبر نکلتا ہے which is a contradiction to the fact that x belongs to q prime یہ ہمارے پاس contradiction آ جاتی ہے ہمارے پاس جو ہم نے suppose کیا تھا کہ x ہمارے پاس irrational number تھا اور یہاں بھی ہمارے پاس x rational number نکلتا ہے یہ contradiction کیوں آئی؟ کیونکہ ہم نے یہ suppose کیا تھا کہ x plus r ہمارے پاس rational number ہے hence our supposition جو ہم نے contrary supposition کی تھی کہ rational number ہے وہ wrong ہے so x plus r is an irrational number second پہ دو rational rational اور irrational number کا product to prove xr product of an irrational number and rational number is an irrational number ہم contrary suppose کریں گے کہ xr ہے ان کا product ہوا ہی ہمارے پاس rational number آتا ہے اگر product rational number ہے تو اس کا ہم اس فارم میں لکھ سکتے ہیں p over q کی فارم میں p اور q دونوں انٹیجر ہیں اور q نون زیرو انٹیجر ہے اب چونکہ r بھی ہمارے پاس rational number ہے تو اس کو بھی ہم fraction کی فارم میں لکھ سکتے ہیں m اور n کی فارم میں اور m اور n دونوں انٹیجر ہیں اور denominator میں جو انٹیجر ہے وہ نون زیرو انٹیجر ہے یہاں سے x کی value نکالتا ہے اندر جا کے multiply ہو جائے گا اور m جا کے divide ہو جائے گا تو اوپر بھی انٹیجر ہے نیچے بھی انٹیجر تو x ہمارے پاس rational number آ جائے گا تو یہ again ہمارے پاس contradiction آ جائے گی ہم نے suppose کیا تھا کہ x ہمارے پاس irrational number ہے تو یہ contradiction اسی لئے ہی کیونکہ ہم نے یہاں پہ contradiction میں contrary suppose کیا تھا کہ یہ r اور x ان کا product rational number آتا ہے which is a contradiction to the fact that x belongs to q prime اس کے ساتھ contradiction آ جاتی ہے hence our contrary supposition was wrong ہماری contrary supposition تھی یہ کہ x اور r ان کا product rational number آتا ہے یہ wrong ہے تو دوسری situation میں ہمارے پاس ان دنوں کا product کو پھر rational number آتا ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور theorem ہے let a be a bounded below subset of r a ہمارے پاس ایک bounded below subset ہے real numbers کے سیٹ کا bounded below subset ہے تو اس سیٹ کا infimum لازمی طور پر exist کرے گا minus a is the set of all numbers minus x such that x belongs to a اور ہمارے پاس minus a کیا ہے یعنی کہ اس سیٹ کا negative اس میں وہ تمام elements ہیں اس form میں minus x کی form اور x کون سے element ہے set a کے members ہیں تو prove ہم نے یہ کرنا ہے infimum of a is equal to negative of supremum of minus a کہ a set کا infimum نکال لیں وہ برابر آئے گا اگر ہم set minus a اس کا supremum نکال کے minus a ملٹی بلائے کرتے ہیں proof start کرتے ہیں let a be a bounded below subset of r then infimum of a must exist a bounded below subset سے subset r کا تو اس کی infimum لازمی طور پر exist کرے گی let it be alpha اور اس کو ہم alpha کا نام دے دیتے ہیں alpha ہمارے پاس infimum math alpha is less or equal to x for all x belongs to e alpha اس set a کے تمام element سے چھوٹا ہوگا یا اس set کے سب سے چھوٹے element کے ایک بل ہوگا دونوں سائنوں پر minus سے multiply کر دیں minus sign سے multiply کرنے سے inequality کا sign change ہو جائے گا یہ minus alpha greater than equal to minus x آ جائے گا for all minus x belongs to the set minus a اگر ہم اس inequality کو دیکھیں تو یہاں سے minus alpha set minus a کے تمام element سے greater آرہا یا اس set minus a کے سب سے بڑے element کے برابر آرہا تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں minus alpha is supremum of minus a minus alpha is equal to supremum of minus a minus a multiply کریں alpha ہمارے پاس ہمارے پاس کہتا infimum of the set a alpha کی جگہ پہ infimum of set a لکھیں گے اور اگر ہم ایک set لینے is equal to 3 4 5 6 10 تو ہمارے پاس آئیں گے minus infinite سے 3 closed set of real numbers تو ہمارے پاس infimum یا greatest lower bound set کی کیا آئے گی 3 اگر ہم minus a نکال لیں وہ کیا جائے گا minus 10 minus 9 up to son minus 3 اس کا supremum نکالتے ہیں اس set کی upper bounds کیا آئیں گی minus 3 اور سے بڑے جتنے elements ہیں minus 3 to infinity یہ سارے elements اس set کی اپر bounds میں آئیں گے کیونکہ یہ سارے elements اس set کے تمام elements سے greater than اور یہ minus 3 اس set کے سب سے بڑے element کے equal تو اس set کی supremum آئے گی minus 3 تو minus 3 کی جگہ پہ ہم کہہ لکھیں گے infimum of set a ادھر ہے ہمارے پاس supremum of minus a منس سے multiply کریں تو minus supremum of minus a ہمارے پاس equal آئے گا infimum of set so theorem is proved i hope you like the video thanks for watching